موسیقی ملکی صورتحال پر اگر نظر ڈالیں تو مرتب کی گئے ریپورٹ کے مطابق دوہزار چودہ کے مقابلے میں گزشتہ ساتھ دوہزار سترہ تیزاب سے حملوں کے واقعات میں اکیانویں اشاریہ نو فیصد کمی دیکھنے میں آئی تاہم جہاں مجموعی طور پر اس شرعہ میں کمی دیکھی گئی وہیں ریپورٹ میں نشاندہی کی گئی کہ مرد متاثرین کے نسبت خواتین کے تیزاب سے متاثر ہونے کی شرعہ میں اضافہ ہوا ہے ناظرین گیارہ ستمبر دن گیارہ بجے کا واقعہ ہے کہ جب تیزاب پھنکا گیا اور یہ پوری فیملی باہر تھی کہ جب ان پر یہ واقعہ پیش آیا اور منامہ کے علاقے میں جو ہے یہ ایسٹ تھرو کیا گیا آخر کیا وجہ ہے کہ اس قسم کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہ تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اور حکومت کو سوچنا ہوگا اور اس پر قابو پانا ہوگا ہم انتقام اور اس قدر انتقام کے حوالے سے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ انتقامی صورتی حال میں ہم اگلے شخص کو یا تو قتل کر دیتے ہیں یا پھر اس کو بالکل مفلوچ کر کے چھوڑ دیتے ہیں یہاں پر فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان کے پاس آئے میں اور ان سے وجہ جانتے ہیں کہ آخر یہ واقعہ کیوں پیش آیا تنازعہ چھوٹا تھا معمولی تھا بڑا کیسے ہوا کوئی دھمکیاں وغیرہ بھی دی گئی آپ پانا ہے اس بچی کی کتنے لوگوں پہ تضاب پھینکا اور یہ واقعہ کب پیش آیا تین بڑے تھے تین بچے تھے تین لوگ آپ بڑے تھے اور تین بچے تھے آپ کے ساتھ اسی نا ملک پر پہنی گئے ساں وہ تو واپسی اسی آ رہے ہیں ہاں تے وہ تھے جلو موڑ کھڑا سی تو آیا میری بچی نو وہاں کھے چکے تھے کہندہ ہے اتھر آہ میری گالسو نیا رہا لی سے آٹھے انہوں کھڑ دا بھی آدھے انہوں کہاں دی میان جانا ہے گا اتھر آہ میری گالسو نو کہندہ میں نہیں جانا ہے اتھے گالکار جڑی کرنی ہے اے انہوں کہندہ ہے کہ میں نورہ تھی پتہ لگا تیری ہے تیرے چچی تے پتر نا کی گال لینبیل دینا انہوں نے کہا میری تے کوئی گال نہیں ہوئی بڑی ساکتی ہوں میرا تے بائی ہے میرے چچی تے پتر پر آئے موسیقی 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 بچی نا چگڑا نا نکیتا سی تب میں گئی اندہ پوپو گیا پوپڑن دا گیا اندہ پوپو گئی اندہ اببو گیا سی گئے ساڑے بیٹھے ہی اندہ پران چپیڑے کماری تو بیوش ہو گیا ساڑے درامی کرن لاکھتا ہاں جی ڈرامی کرن لاکھتا ہاں جی ڈریاچ روڑ گیا ہے ساڑوں ایسران سنیا انہ نے خبر دیتی ہے جی ڈریاچ روڑ گیا ہے اندہی تبیت بہت زیادہ خراب ہے وہ اسپیٹلے گا ہے ش رکشا چلا رہے ہیں ہاں جی رکشا چلا رہے ہیں مو بیو نال بناندہ شادی گا شدی گا تے نال رکشا چلا رہے ہیں ساڑے ایسران بیٹا انہ نے انہا کو پریشان کیتا ہے نازلیل اسی تے دو میں میاں بیوی اسی بیمارا میں نو اگے بلیڈ شگر ہے گیا دیل دی تکلیف ہے ایسران جی دو پریشانیاں دیندہ نا ساڑی دے بہت زیادہ تبید خراب ہو جاندی کیوں میرا بیٹا جوان ہے کوئی نہیں کہ جنہیں اوٹھ کے پیانات ا گالے کرنی جا بات کرنی ہی سی تو بہت گریب بندیاں رہنڈے بیٹھے ہیں تے ایسران پریشان کاردان کی ہے تے اسی تو بہت پریشان ہے سمجھ جا تسی بھی اس نے نال سی تو سی برکشے تھے سی تانو کی میں پتہ چلیا پتہ کارو تے ہو سفتار جنم سوٹے ہے تو سفتار مسائل آگے تو گئی ملے دار دوائی دویلے آنا سے سفتار اچھا تے جدو بچی تا رشتہ کیتا تے ہو دو تو انو دے کریکٹر دا نہیں پتہ سکردار دا نہیں پتہ سکنج دے بچی تا رشتہ کیتا تے تو سی نہیں دیکھا کہ خاندان کدھا دا ہے زینب کو تو انسی دیکھا کہ بہت رشتہ دار لیکن کنج دے پیوڑا سمجھے کہ پیوڑا سہی ہے کلالی سہی ہے پیوڑا گسور نہیں پیوڑا کوئی گسور نہیں ہے شادی تو پہلی کڑتا سی تکے مار کے تو سانو اٹھا گندا کہ تسی میرا پیوڑا چیزہ پتہ لیا زینب کو تو انصاف مل گیا لیکن تاج دین کی بیٹی کو انصاف کب ملے گا ان پر در جھوٹا مقدمہ کب خارج ہوگا اور کب یہاں کی بچیاں ایسے بھیڑیوں سے محفوظ ہوں گی معاشرہ اس انتظار میں ہے کہ یہاں پر امن و سکون اور بچیوں کی عزتیں محفوظ رہیں اور بھیڑیوں کو قرار واقعی سزا بھی ملے پروگرام جرم انجام کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے میزمان تاریخ حفیز کو اجازہ دیجئے اللہ نکیبان